اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں ہوں ناسے آپ سب دوستوں کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کانڈلی میرے چینلز کا سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو ٹاپک ہے آج ہم کانونی یا کوئی بھی برڈز کا سیٹ اپ لگاتے ہوئے کامن مسٹیکس کرتے ہیں ان مسٹیکس کو میں آج بتانا لازمی سمجھوں گا اس لیے یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لیے بڑی ہی موضوع رہے گی اور مربانی کر کے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلی ہم جو مسٹیک کرتے ہیں ہم جب بزار سے جاتے ہیں برڈز کرتے ہیں یا ہم جو کیجز وغیرہ لیتے ہیں تو ہم یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیج ہمیں کم قیمت ملتا ہے ہم اسی طرف جاتے ہیں یہ چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ بھئی برڈ ہمارا کتنا بڑا ہے اس کو کتنے سائز کا کیج درکار ہے ہم جب بھی چھوٹا کیج لیں گے اس میں برڈ ایزیلی فلائی نہیں کر پائے گا تو ایڈ دی اینڈ برڈ کو چربی ہو سکتی ہے یا برڈ برمار ہو سکتا ہے اس سے برڈ ایکٹیو نہیں رہتا تو اس لئے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی برڈ پرچیس کریں اس چیز کا لازمی خیال کریں کہ آپ کون سا برڈ لے رہے ہیں اور اس کی پرائس کیا ہے کتنے سائز کا ہم لے رہے ہیں ہمارے وہ برڈ کے لیے فیزیبل بھی رہے گا کہ نہیں دوسری ایک بڑی مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمٹیمز برڈ نیا لے کے آتے ہیں تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ گل مل جائے ہم اس کو ہینڈ ٹیم کرتے ہیں یا اپنے ساتھ اس کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ہینڈ ٹیم کرنے میں ہم سمٹیمز کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے برڈ ہم سے مزید ڈھار جاتا ہے اس لئے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ برڈ لے کے آئیں تو آپ برڈ کو اس کے جس طرح اس کا موڈ ہو اس کے مطابق آپ چلیں اور آہستہ 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 اس کو اپنے ساتھ ہلائیں جس کی وجہ سے برڈ آپ کے ساتھ بڑا ہی جلدی معنوس ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ہم ایک جو غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے برڈ کی کیجز کی سفائی کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور اٹ ڈی اینڈ ہمارے برڈ مار سکتے ہیں تو دوستو اپنے برڈ کی کیجز کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی سفائی ہم نے کی ہے کہ نہیں کی اچھا کیج کی سفائی کے ساتھ جو ہم ان کو دانہ ڈالتے ہیں اس کا بھی ہم لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ ہم نے دانہ ڈال دیا اب وہ برطن صاف بھی ہیں کہ نہیں دانہ تو ہمارا صاف ہے لیکن آیا ہمارے برطن بھی صاف ہیں کہ نہیں پانی والا پاٹ جس میں ہم نے ان کو پانی ڈال دیا ہے وہ صاف ہے کہ نہیں اس میں برطن یتنے بھی گندے ہوں گے آہستہ 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 وہ اس میں جراسین پھیلنا شروع ہو جائیں گے یہ ہم زاستہ آستہ کے کھانے میں جائیں گے ان کے میدوں میں جائیں گے اس کی وجہ سے بریٹ آپ کا بمارا ہوسکتا ہیں دانیں نکل سکتے ہیں ان کو لوز موشن لگ سکتے ہیں ان کو زکام ہو سکتا ہے ان کو فیور یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے دوستو بڑی یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پوٹس کا لازمی خیال نہیں رکھیں کہ ہم نے ان کو صاف کیا ہے کہ نہیں اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور ہم مسٹیک کرتے ہیں وہ بھی بڑی کامل ہے کہ ہم برڈ کی سٹمپیرنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ ہم نے کون سا برڈ کس ٹائپ کے ساتھ لگانا ہے جیسے لوگ برڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک دو ڈیفرنٹ ٹائپس آتی ہیں ایک رنگڈ برڈ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں کی رنگ ہوتا ہے اور ایک نون رنگڈ برڈ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی آپ دوستوں کٹھے ان کی پیرنگ نہیں کر سکتے ہمیشہ رنگڈ برڈ کو جن کی آنکھوں کی رنگ ہوتا ہے آپ ان کو رنگ کے ساتھ ہی کریں گے اور جن کا رنگ نہیں ہوتا ان کو آپ نون رنگ کے ساتھ کریں گے اس لیے دوستو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون سی ٹائپ آ برڈ لے کے آ رہے ہیں اور اس کو کس کے ساتھ پیر کر رہے ہیں تاں کہ آپ دوستوں کو نقصان نہ ہو اس کے بعد ایک اور جو ہم سٹیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے یہ تو ہوتا ہے کہ یہ لاغ قسم کا بارڈ ہے جیسے بجیز کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بجیز کے اندر آپ کو ایکزیبیشن پائے جاتے ہیں انڈر سائز پائے جاتے ہیں اس کے بعد کنگ سائز پائے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کامن بجیز پائے جاتے ہیں تو آپ دوستوں کو یہ بھی انفارموشن ہونے چاہیے آپ سم ٹائم میل لے کے آتے ہیں جی بہت مہنگا آپ لے کے آ جاتے ہیں جی سپوس کسی اچھے بریڈر کا ایکزیبیشن میں تو اس کی پیرنگ آپ کینگ کی فیمل کے ساتھ کر دیں گے تو وہ اس نے آپ کو کیا ریزلٹ دینا ہے اس لیے دوستو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کون سی چیز لارہ رہا ہوں میں کس کے ساتھ اس کی پیرنگ کر رہا ہوں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اس چیز کا لازمی خیال رکھنا چاہیے پھر دوستو ایک اور چیز ہے کہ آپ کو بیماریاں کا پتا ہونا چاہیے کہ میرے برڈز کو اگر میرا برڈ بلکل سست پر اٹھا رہا ہے کیا وہ بیمار ہے یا وہ ریسٹ کر رہا ہے یا اس کو فلو ہوا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں اگر اس کو بخار ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کو لوز موشن لگے میں اس کے سمٹمز کیا ہیں سمٹمز فیمیلز کو ایک بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں تو دوستو یہ جو کومن قسم کی بیماریاں ہیں کومن قسم کی چیزیں ہیں ان کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اچھا اس کے علاوہ ہمارے یہ بھی ہے کہ ہم برڈز کے بیہویئر تو انڈرسینڈ نہیں کرتے برڈز کے بیہویئر سے مرادی ہے کہ برڈز کی اس ٹیم پر سونا اس نے سمٹمز اس کے سونے کے ٹائم پر ہم لائٹ پر آن کر دیتے ہیں اس کے کھلنے کے ٹائم پر ہم لائٹ کو آف کر رہیں گے تو اس سے برڈ کی سیپ پر بہت نیگیٹیو امپیکٹ بڑتا ہے برڈ بیہیر نہیں کرتا اور بریگن میں ایشو آتا ہے آپ کو اس کے علاوہ ہم سمٹمز برڈ کو ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر کچھ ایسے جنگوار ہوتے ہیں جن سے برڈز کو برڈ رکھتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے اس کو کرنیلی آپ کے تیار کریں کہ برڈز کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر برڈز کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور دوستو ایک ہوتا ہے جب برڈز کے لیے ہیں تو جب ان کا جیسے ابھی جبنیوں کا سیزن آف سیزن چل رہا ہے تو اس سیزن میں آپ خیال رکھیں کہ آپ نے برڈز کو فلائنگ کیج کے اندر چھوڑ دینا ہے جہاں پر وہ اپنے پر وغیرہ کو کھولے اوڑے بالکل ازادانہ طور پر کھائے اب ریست کرے آپ اس کو بلٹی ویٹمین دیں کیلچم وغیرہ دیں جس کی وجہ سے آپ کا برڈ اپنی نارمل پوزیشن میں آئے اور پھر آپ ایکسٹ اس سے اچھی بریڈ لے سکیں وہ دوستو یہ ایک ہوتا ہے کہ سمٹائمز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پر لگ کے پاس جو آرٹ پڑا ہوتا ہے جس میں ہم دانا دالتے ہیں وہ دانا کھاتے ہیں اندر اس دوستو کھول اوپر سے ہوتا ہے وہ واپس اس میں کھاں دیکھتے ہیں انگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا دانا پڑا ہوئی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہمیں ہمیشہ تو دوستو ہمیں ہمیشہ پرانا دانہ ڈال کے نیا دانہ جو ہے اس میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے ہمیں کس اقسم کا دھوکھانا ہو کہ ہمارے بجیز کے پاس یا ہمارے برڈز کے پاس دانہ تو اچھا خاصا پڑا ہوا ہے لیکن وہ دانہ آپ پیڈ کیوں نہیں کر رہے تو یہ جو مسٹیک ہے اس کا خاص طور پر آپ خیال رکھیں اس کے علاوہ پانی برڈز کا روزانہ تبدیل کریں برطن پانی کے روزانہ دوئے اچھا دوسرا یہ ہے کہ برڈز کو دانہ اتنا ڈالیں جتنا برڈز ایزی لکھا سکے ایکسٹر دانہ نہ ڈالیں وہ دانہ پھینکیں گے دانہ خراب کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو موسم ہے موسم کے حساب سے برڈز کو اگر سارف فوڈ نہ دینا آپ کو پتا نہ چاہیے کہ سردیوں میں میں نے کس قسم کا سارف فوڈ دینے اور گرمیوں میں میں نے کس قسم کا سارف فوڈ دینے جیسے اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گندم کا ہے گندم کی ویسے تو تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو دھگو دیتے ہیں رات کو پانی میں بوائل نہیں کرتے اور نیکس ڈے آپ اپنے برڈز کو یوز کرواتے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور برڈز کو فائدہ دیتی ہے اسی طرح اگر آپ گندم کو وائل کرتے ہیں تو اس کی تاثیر گرم رہتی ہے وہ آپ سردیوں میں دیتے ہیں اگر آپ وائل گندم استعمال کریں گے گرمیوں میں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے برڈز بیمار ہوں گے اور اس کا آپ کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جسنا پالک ہے پالک آپ نے کیوں کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دینے سے برڈز کو لوس موشن لگ جاتے ہیں تو برڈز کو آپ نے کتنی مقدار میں دینی ہے آپ کو مقدار کا ایڈیا ہونا چاہیے کہ میں کے سار فوڈ یا کوئی گرین فوڈ یا کچھ بھی اپنے برڈز کو یوٹلائز کر رہا تو میں نے کتنی دینی ہے ان کو اگر میں ضرورت سے زیادہ دوں گا تو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اس چیز کا بھی آپ لوگ خاص طور پر خیال رکھا کریں ملٹی وائٹیمنز وغیرہ پانی کے اندر دے رہے ہیں آپ تو آپ اپنے پانی کے اندر وہ کتنا ڈالنا ہے کس مقدار میں ڈالنا ہے وہ آپ کم کر دیں گے تو تب بھی فائدہ نہیں ہے وہ زیادہ کر دیں گے تو اُلٹا آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھیں اس لئے آپ جب بھی کوئی یہ سار فوڈ دیں ملٹی وائٹیمنز وغیرہ دیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس مقدار میں دینی ہے اس کے لئے دوستو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے کون سا باکس کس برڈ کو دینا ہے کون سی مٹکی کس برڈ کے لئے لگانی ہے ہر برڈ کے لئے سائز کے ساتھ سے اس کی مٹکی اور باکس کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے آپ جب بھی یہ چیزیں لگائیں تو آپ اس کی انفارمیشن لے کے پھر لگائیں اچھا جب اس کے لئے دوستو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سمٹیمز لوگ فوسترنگ کے لئے ایک برڈ کے انڈے اٹھا کے دوسرے برڈ کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ کس ٹیپ رکھنے ہیں کس طریقے سے رکھنا ہے اس کے لئے بھی آپ کو نیٹ بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں اس کے لئے اگر آپ نے کسی کے بچے نکل آئے ہیں تو وہ بچے اٹھا کے اگر آپ نے کسی دوسرے برڈ کے نیچے رکھنے ہیں تو وہ کس طریقے سے رکھنے ہیں وہ بھی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ فوسترنگ کے لئے کون کون سے برڈ آپ بیوز کر سکتے ہیں اس چیز کا بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آپ اپنے برڈ کو اگر پیرنگ میرا کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہیلڈی برڈ کون کس طرح کا ہوتا ہے اور کمزور برڈ کس طرح کا ہوتا ہے اس چیز کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ برڈ کی ایج کیسے کنفرم کی جاتی ہے اس کی ایج اور اس کی صحت کا خیال آپ کو کسا پتا نہ چاہیے کہ یہ صحت مند ہے برڈ یا بالکل ایک کمزور ہے برڈ کو چربی آئی ہوئی ہے کہ نہیں یہ برڈ بریٹ کے قابل ہے یہ کنڈیشن میں ہے کہ نہیں یہ ساری انفرمیشن بھی آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے اچھا اسی طرح آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو برڈ ہم پیرنگ لگا رہے ہیں وہ کیا فلائی پراپرٹلی کرتا ہے سم ٹائم برڈ فلائی نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے تو اس کے اوپر چربی آجاتی ہے فیٹس آجاتی ہے دیکھنے میں برڈ ہیلڈی لگ رہا ہوتا ہے لیکن حالانکہ برڈ ہیلڈی نہیں ہوتا وہ بیمار ہوتا ہے وہ کسی یہ بریڈ گوئے رہا کہ وہ قابل نہیں ہوتا اس لیے اگر برڈ کی فلائی نہ ہو تو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو پیرنگ پینا لگائیں نہ اس کو خریدیں اسی طرح آپ کو برڈ جب بھی آپ لیں تو آپ اس کو اس کی ہیڈ اس کے پر اس کی تیل اس کے نیل اس کی بیگ ایچ اینڈ ایوری تنگ اس کی چیک کریں اس کی فلائی چیک کریں وہ دیکھیں کہ پراپرلی وہ دانا کھا رہا ہے اس کو زکان تو نہیں ہے اس کو موشن تو نہیں لگے ہوئے یہ برڈ کی ایچ کتنی ہے میں مہشہ یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ دوستو آپ جب بھی برڈ لیں آپ چھوٹے پتھے خریدیں پتھے جب بھی آپ لیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس ہی ہیں کتنے عرصے سے بریڈ کر رہے ہیں یہ برڈ اپنی بریڈنگ ایچ سے نکل تو نہیں ہے کیا یہ صرف اب ایک ڈمی کے طور پر تو کام نہیں آرہے اس لیے دوستو آپ لوگوں سے ایک زارش ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا خاص کر خیال کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جب ان کو آپ خیال کریں گے تو آپ کو برڈ کریتے ہوئے یا اس کی کالو نہیں ہے کیج لگاتے ہوئے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اور اس ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولے تاکہ وہ بھی آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے برڈز کا اور اپنے پیسوں کا نقصان نہ کریں شکریہ بہتا ہے